السلام علیکم ایک امریکی خاتون بلوگر اٹھتی ہے اور یہ نعرہ لگاتی ہے کہ جس حکومت سے ایک سہران نہیں سنبھالا جا رہا وہ پورا ملک کیسے سنبھالے گی اس خاتون بلوگر کا اشارہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف تھا جو اس وقت سندھ کے صوبے کے اوپر حکومت کر رہی ہے اب جب اس خاتون کی طرف سے یہ نعرہ لگایا گیا یا یہ بیان دیا گیا تو اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے اس امریکی خاتون بلوگر کو کاؤنٹر کرنے کا فیصلہ کیا یہ پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی گلتی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امریکی خاتون بلوگر کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے اس خاتون کا ایک کرسہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ گزر چکا ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ افیلیٹ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سابقا چیئر پرسن بینظیر بھٹو کے ساتھ بھی اس امریکی خاتون بلوگر نے ٹھیک تھاک وقت گزارا ہوا ہے یہ امریکی خاتون بلوگر کئی ایسی باتیں جانتی ہیں جن کے بارے میں میں اور آپ پاکستانی بھی نہیں جانتے اس امریکی خاتون بلوگر کا نام ہے سنثیا ڈی ریچی اب جب پاکستان پیپلز پارٹی نے سنثیا کو کاؤنٹر کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کے بعد سنثیا کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے ناموں سے متعلق ایسے راز افشان کیے گئے ہیں کہ جن کو جاننے کے بعد سر اور آنکھیں دونوں شرم سے جھک جائیں ہماری یہ قیادت کیا کیا گل کھلاتی رہی ہے کیا کیا گل کھلا رہی ہے آج کی اس ویڈیو میں ان تمام باتوں کی تفصیلات میں آپ کو تصاویری ثبوتوں کے ساتھ دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے چینل کے اوپر نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید اور آپ سب سے یہ التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری روز نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز بروقت مل سکیں سنثیا نے سب سے پہلا دعویٰ کیا بلاول بھٹو کے بارے میں کہ بلاول بھٹو کا ایک دوست ہے اس کی یونیورسٹی کے زمانے کا یعنی کہ آکسپرڈ کے زمانے کا اس لڑکے کا نام ڈیویڈ ہے اور یہ کئی سالوں سے بلاول بھٹو کے ساتھ سندھ کے اندر رہ رہا ہے سنثیا کا بڑا بیسک سا سوال ہے کہ ڈیویڈ کس رشتے کی وجہ سے بلاول بھٹو کے ساتھ رہ رہا ہے سنثیا کے اس ایک سوال کے بعد ان تمام باتوں کو کافی تقویت مل گئی ہے جو اشارتاً شیخ رشید بلاول بھٹو کے بارے میں کہتے آئے ہیں وہ باتیں کیا ہیں وہ آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہیں اس کے بعد سنثیا کا یہ کہنا تھا کہ ماضی میں آصف علی زرداری کے کئی خواتین کے ساتھ تعلقات تھے بے نظیر بھٹو کو جب کسی بھی خاتون کے بارے میں پتا چلتا تھا کہ اس خاتون کا میرے شوہر کے ساتھ تعلق ہے بے نظیر بھٹو اپنے ذاتی گارڈز کو اس خاتون کے اوپر چھوڑ دیتی تھی بقول سنثیا بے نظیر بھٹو کے وہ گارڈز اس خاتون کے ساتھ پھر کیا کرتے تھے وہ آپ سب کو بڑے اچھے طریقے سے پتے ہیں اس خاتون کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی اس کے بعد سنثیا کی طرف سے اگلہ نشانہ بنے پاکستان پیپلز پارٹی کے راہنما مرتضی بہاب سنثیا نے مرتضی بہاب کی بھی کئی پرائیویٹ یا ذاتی تصاویر لیگ کی ہیں سنثیا نے کہا کہ یہ رہے ثبوت وزیرعالہ سن کے مشیر برائے اطلاعات مرتضی بہاب کی رنگین زندگی کے یا رنگین مسروفیات کے سلسلہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا دوستو سنثیا نے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے کئی دیگر رہنماوں کئی سینیٹرز کے بارے میں بھی حرام کن انکشافات کیے ہیں وزیرعالہ سندھ مراد علی شاہ کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ مراد علی شاہ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری کے ساتھ کوفیہ شادی کی ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک اور خاتون سینیٹر کے بارے میں سنثیا نے ثبوتوں کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اس نے سعودی عرب کے اندر ایک سکول میں کرپشن کی تھی اور وہاں سے وہ نکال دی گئی تھی اب پاکستان پیپلز پارٹی نے سنثیا کے اگینسٹ ایک اپلیکیشن فائر کی ہے کہ اس کو فوراں سے روکا جائے اور گرفتار کیا جائے اس اپلیکیشن میں یہ لکھا گیا ہے کہ ایک غیر ملکی خاتون پاکستان کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے اوپر اس سیاسی جماعت کے بڑے بڑے قائدین کے اوپر جھوٹے الزامات لگا رہی ہے اگر یہ الزامات جھوٹے ہیں تو پھر ان ثبوتوں کی کس طرح سے تردید کی جائے جو کہ سنثیا کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر سب کے سامنے پڑے ہیں سنثیا کا کہنا یہ ہے کہ یہ معاملہ یہاں پر نہیں رکے گا پہلے پیپلز پارٹی اور اس کے بعد میں پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی کچھے چھٹے کھولوں گی یہاں پر آپ دوستوں سے یہ سوال کروں گا کہ آپ کے خیال میں کیا سنثیا جھوٹ بول رہی ہے یا اس کی طرف سے دکھائے گئے تمام ثبوت سچ ہیں کئی تصاویر میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بھی دکھا دی ہیں اس سارے معاملے پر آپ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں مجھے اپنا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجے گا اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر ضرور کیجے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ